بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کی جو پرسنیلیٹی گرومنگ اور ڈیویلپمنٹ کے بعد اس کا ایک خاکہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ مختلف اوصاف جب اس میں مجتمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہی ایک بہت اچھی شخصیت کا تصور آپ کے سامنے آتا ہے اب جب ہم اس انگل سے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اتحار ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین اور صحابہ کرام ردی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ان تمام خوبیاں اور صفات کو اپنی زواد کے اندر جمع کرنے والے اور ان کو اپنے اندر جمع کرنے کے بعد ہی پھر وہ ان اوصاف کی وجہ سے ان کمالات کی وجہ سے وہ امت میں مقتدار احنما اور آئیڈیل ایمان کے لیے مایار اور ممتاز قرار پاتے ہیں ان میں جو ایسار اور قربانی ہے وہ ایک بڑا اہم وصف ہے اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے صدقہ ایک ہوتا ہے ایسار ایک ہوتا ہے قربانی سبحان اللہ تینوں کے اپنے اپنے لیول ہیں صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ چیز آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی موجود ہے اور پھر ایکسٹرا ہے تو آپ اسے دے دیتے ہیں آپ کی ضرورت کی آپ نے رکھ لی باقی آپ نے دے دی یہ صدقہ ہے ایسار کا لیول اس سے اوپر ہے ایسار کا لیول یہ ہے کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیز اپنے پاس رکھیں لیکن آپ اپنی ضرورت کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اسے ایسار کر دیتے ہیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن مجید نے خود اس آیت میں ایسار کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کا تو اصحاب رسول جہاں پہ جنگ کے اندر پانی آخری موقع پر بھی انہوں نے ایسار کیا اچھا ایک آپ کے بتانے سے میں ایڈ کرتا چلوں قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جو آیات اترتی ہیں تو صحابہ اس کی تفسیر بنتے ہیں جی بے شک صحیح پھر اس کے مظاہر ان میں نظر آتے ہیں قرآن کا ایک اجاز اصحاب رسول اہلِ بیتِ اتحار کی ایک شان یہ ہے کہ مظاہر تربیتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں ظاہر ہوتے ہیں اور قرآن اس پہ آیات کو تارکنی کی ان کی تحسین فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں قرآن پر ساتھ چلتی ہیں اس کے واقعات تو ڈھیروں ہیں جو ہم آگے چلائیں گے اور عرض کریں گے تو ایسار کا درجہ اس سے اوپر ہے ٹھیک اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی اس سے بھی اوپر ہے سبحان اللہ قربانی کا اندر ایک خاص وصف یہ ہے کہ ایسار کے اندر آپ کی ذات باقی رہتی ہے ہم ہم آپ اپنی ذات کے ساتھ موجود رہتے ہیں ٹھیک اور پھر آپ چیز کو دے دیتے ہیں قربانی کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھی فنا کر دیتے ہیں اللہ حتی اپنی ذات کو بھی پیش کر دیتے ہیں اب ان تینوں میں اگر دیکھیں صدقہ کو عیسار کو قربانی کو اہلِ بیتِ اطحار مولاِ کائنات سے شروع کریں حضرت امامِ حسنِ مجتبہ کا سب کچھ ہوتے ہوئے خلافت کو سپرد کر دینا اور پھر ان حالات سے گزرنا امامِ عالی مقام اور دیگر تمام اصحابِ رسول کو حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرتِ امارِ بنِ یاسر تک سب کو دیکھ لیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کا سرابہ مجسم ہی وہ عیسار سے ہے اور قربانیوں سے مجسم نظر آتا ہے